فرض کرو تمہیں سردی لگتی ہے اگر تم زبان سے روئی لہاف روئی لہاف پکارنا شروع کر دو تو سردی لگنی بند نہ ہوگی چاہے تم رات بھر میں ایک لاکھ تسبیحیں روئی لہاف کی پڑھ ڈالو ہاں اگر لہاف میں روئی بھروا کر اور لوگیں تو سردی لگنی بند ہو جائے گی فرض کرو کہ تمہیں پیاس لگ لئی ہے اگر تم صبح سے شام تک پانی پانی پکارتے رہو تو پیاس نہ بجھے گی ہاں پانی کا ایک گھونٹ لے کر پیلو گے تو کلیجے کی ساری آگ فوراں ٹھنڈی ہو جائے گی بس یہی حال کلمہ تیبہ کا بھی ہے فقط چھ سات لفظ بول دینے سے اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا کہ آدمی کافر سے مسلمان ہو جائے ناپاک سے پاک ہو جائے مردود سے محبوب بن جائے دوستی سے جنتی بن جائے یہ فرق صرف اس طرح ہوگا کہ پہلے ان الفاظ کا مطلب سمجھو اور وہ مطلب تمہارے دل میں اتر جائے پھر تمہیں اچھی طرح یہ احساس ہو کہ تم اپنے خدا کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہے ہو اور اس اقرار سے تمہارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آگئی ہے پھر یہ سمجھتے ہوئے جب تم نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد تمہارے خیالات پر اور تمہاری ساری زندگی پر اس کلمے کا قفضہ ہو جانا چاہیے پھر تم کو اپنے دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہ دینی چاہیے جو اس کلمے کے سلاف پھر تمہارے خدا کریں